میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشاط کو دبا دیں اسلام علیکم 4KDTH انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو میں ٹھیک امید ہے آپ بھی خیر خریہ سے ہوں گے دوستو یہ میری 4.5 انچ کی ڈیش ہے تو آج میں اسے فرشی اسٹرینڈ لگا کر دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنوایا ہے آپ کو بھی اس طرح کا ڈیش کا سٹرینڈ بنوانا چاہیے اگر آپ کے پاس بڑی ڈیش ہے تو یا پرانے مارڈل کی ڈیشیں ہیں تو تو یہ سٹرینڈ اسے مضبوط بھی کرتے ہیں اور تقریباً اسے ایک جگہ پر سیٹ رکھنے پر بہت زیادہ کام آتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے بنوایا ہے یہ کابل میں نے اسے لگا لیا ہے تو یہ دیکھ لیں تو اس کے یہ راڈ بھی اتار دیں گے اور یہ ایلن بیز بھی اور یہ دیکھیں یہ اسٹرینڈ بھی اتار کر اس اسٹرینڈ کو لگائیں گے تو چلیں دوستو اب ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ راڈ میں نے اتار لیا ہے اور ایلن بی کے ساتھ تو یہ اس ڈیش کو فری کر دیا ہے تو اب یہ بیک اسٹرینڈ کھول کر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ اسٹرینڈ لگائیں گے جب فرشی اسٹرینڈ ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو اسٹرینڈ میں سے میں نے ڈیش کو نکال لیا ہے تو یہ اس کا مانڈ میں کھولوں گا اس کے بعد یہ اسٹرینڈ لگائیں گے تو ٹوٹل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح آپ نے لگانا اسے تو چلیں دوستو اب اسے کھول لیتے ہیں تو یہ پانا میں نے لے لیا ہے دوستو اب اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ کھول چکا ہے تو باقی دوسرے گابلے بھی کھولنے کوشش کرتے ہیں چلیں دوستو اس مانڈ کو میں نے کھول لیا ہے تو یہ دیکھ لیں اسے زنگ علود قابلے تھے دوستو زور لگانا پڑا کافی پانی ڈال کر میں نے ان قابلوں کو کھولا ہے تو اگر آپ نے کھولنا ہے کوئی قابلہ زنگ علود ہے تو آپ پانی ڈال کر بہ آسانی کھول سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب نیا سٹینڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سٹینڈ دیکھ لیں دوستو اب اسے لگانے کی کوشش کرتے ہیں میں اس ڈیش کو یہاں لے آتا ہوں چلیں دوستو ڈیش کو میں نے الٹا کر دیا ہے تو اب اس کے سراخ مارنے کے لیے آپ کو اجسمنٹ کرنی ہوگی تو یہ دیکھ لیں یہ یہاں پر میں نے اسے اجسٹ کر لیا ہے تو اب اجسمنٹ کس طرح کرنی ہوگی دوستو آپ نے آپ کو دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہوگا تو ایک تری ہے کہ آپ ڈاؤن کرتے وقت یہ ڈیش نیچے ٹھیک نہ جائے تو پمیش کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کس طرح سے آپ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر چودہ انچ یہ دیکھیں یہاں سے چودہ انچ کفاس لائے اور یہاں پر بھی ہمارا ڈیش کا راڈ لگے گا اوپر والا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں چودہ انچ کفاس لائے ایک بار پھر آپ دیکھ لیں چودہ انچ کفاس لائے تو دوستو آپ نے یہ پمیش بھی کرنی ہے یہ پمیش یہ ایک جیسی پمیش ہونی چاہیے یہ دونوں کی پمیش میں نے پانچ پانچ انچ رکھی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ پانچ انچ پمیش میں نے رکھی ہے اس کی اور یہاں پر بھی میں نے پانچ انچ پمیش رکھی ہے دوستو تو یہ دیکھ لیں پانچ انچ تو چلیں دوستو اب اس جگہ ان کے سراخ کر کے اس اسٹینڈ کو فٹ کر لیتے ہیں آپ کو سراخ مارنے کے لیے ایک سٹیل کا کل لینا ہوگا جب بریک کل ہو تو سٹیل کا کل میں نکال کر اس جگہ پر سراخ مار لیتا ہوں اس کے بعد پیچ گس سے اس سراخ کو کھلا کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں دوستو اس اسٹینڈ کو میں نے لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ موو ہوں گے تو اس لیے یہاں پر میں نے کابلہ لگوایا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹیٹ کرنے کے لیے آپ ڈاؤن کر کے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے لگا لیا ہے تو دوستو آپ دیکھ لیں جب اس سٹرینڈ پر میں نے لگایا تھا تو یہ ڈیش آپ کو کتنی بڑی نظر آتی تھی لیکن آج اس کو دیکھ لیں یہ چھوٹی ڈیش نظر آ رہی ہے تو نیچے دیکھ لیں تو میں نے اسے یہ راڈ لگا کر اب سگنل بھی لے لیے ہیں بہت اچھا سگنل رسیب ہو رہے ہیں دوستو اس طرح سے یہ اگر آپ وزن بھی نہ رکھیں تو پھر بھی یہ موو نہیں ہوتی ہوا وغیرہ سے یہ ہلتی نہیں ہے اس طرح سے آپ ایک سٹرینڈ بنوالیں اگر آپ کے پاس پرانی ڈیش ہے تو یہ میرے پاس تقریباً پندرہ سال پہلے کی ڈیش ہے یہ بہت اس کی چادر کافی موٹی ہے آج کال بریگ چادر میں آ رہی ہیں تو آپ کے پاس بھی اگر پرانی ڈیش ہے جو مضبوط ڈیش ہے تو آپ اس طرح کا ایک فرام بنوالیں اور اسے لگا کر آپ بھی ایک مضبوط ڈیش بنا سکتے ہیں یہ ڈیش اب مکمل ہو چکی ہے چلیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ